آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے میسیجز مجھے آ رہے ہیں جو بار بار مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ارے ہمارے بائی کارڈ بولیوڈ پروٹسٹ کا کیا ہوا یہ تو کئی سارے ریالٹی شوز الگ الگ ٹیلیویزن چینلز پر چل رہے ہیں جس میں کئی آپ رادھک ماملوں کے آروپی زمانت پر رہا لوگوں سے ہوسٹ کر رہے ہیں یہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا یہ تو کوئی فرق نہیں پڑا میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اثر اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی دو چار دن کی چیز نہیں ہے یہ کوئی دو چار مہینے میں پڑھنے والا اثر نہیں ہے ابھی ابھی آپ لوگ جاگے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ ترنت اثر پڑ جائے گا آپ جانتے ہیں اس طرح کے شوز اس طرح کے فلموں کی تیاری کتنے مہینے پہلے سے ہوتی ہے اور آپ کی کیا تیاری رہی ہے محض تین مہینے پہلے آپ نے اس بات کا احساس کیا کہ بولو وڈ آپ کو مرخ بناتا ہے آپ نین سے جاگے اور آپ نے میری باتوں کو سن کر رییکٹ کرنا شروع کیا اور آپ کو لگا کہ تین مہینے میں دنیا بدل جائے گی جی نہیں آپ غلط سوچ رہے ہیں اگر آپ واقعی دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو لمبا وقت لگے گا یہ لڑائی تھوڑی لمبی چلے گی آپ کو بار بار یہ بتانا ہوگا بار بار اس بات کا احساس دلانا ہوگا کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور آپ اسے اپروو نہیں کرتے ہیں میں نے گل آپ کو نیوز چینلز کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ کیسے بنی بنائی خبریں آپ کے اوپر تھوپی جاتی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ نیوز چینلز کو آپ بتائیے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ نیوز چینلز اور اخبار اور سماچار پتر یہ سب کے سب جنتا کے لیے ہوتے ہیں جنتا کو بتانا ہوگا خود سامنے سے آ کر اگر آپ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ کے دو چار مہینے کے پروٹیس سے کچھ ہونے والا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان خوابوں کی دنیا میں آپ مت رہیے کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ سے یہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے دنیا بدل دیئے تھوڑا نیوز سے اور جا گئے کئی سالوں میں آپ نے ان لوگوں کو یہ بھروسہ دلا دیا ہے کہ آپ انہیں اوپر والے سے زیادہ مانتے ہیں تو اب ایک لمبا وقت لگے گا اس بات کا احساس کرانے میں کہ یہ سچ نہیں ہے سچ کیا ہے کہ آپ ان کی اصلیت جان چکے ہیں آپ ان کے ڈرک چیکس پڑھ چکے ہیں آپ ان کے آپرادھک معاملوں کے بارے میں جان چکے ہیں آپ ان کے جھوٹ فریب کے بارے میں جان چکے ہیں اور یہ بھی جان چکے ہیں کہ یہ جو ہیروز ہیں یا ہیروینز ہیں یہ ریال لائف کے نہیں ہیں یہ ان کہانیوں کے ہیرو ہیں جن کہانیوں میں یہ ہیرو کا کردار نبھاتے ہیں اور اس کردار کو نبھانے کا ان کو پیسہ ملتا ہے اور آپ ابھی تک یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ یہ ریال لائف ہیرو ہیں جی نہیں یہ ریال لائف ہیروز نہیں ہیں یہ کہانی کے کردار ہیں یہ کہانیوں میں کیریکٹرز نبھاتے ہیں یہ اصل لائف میں ایسے نہیں ہیں آپ کے سامنے جو چھوی پیش کی جاتی ہے وہ جھوٹی ہے ایک کالپنک کہانی کے ہیرو کو اگر آپ اصل زندگی کا ہیرو مان لیں تو گلتی آپ کی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ تین مہینے میں دنیا بدل جائے گی نہیں بدلے گی کروڑوں سیکڑوں ہزاروں کروڑ کا دھندہ ہے یہ جو آپ کو مرخ بنا کر آپ کی جیب سے پیسہ کھیجا جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بس ہو گیا جی نہیں بہت لمبے وقت تک سنگرش کرنا ہوگا سڑک ٹو کے وقت آپ لوگوں نے جو اپنا ڈس لائک شو کیا وہ اس بات کی پہلی کوشش تھی یہ بتانے کی کہ ہم اب آپ کے جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہم اب آپ سے حساب مانگیں گے اس لیے اس لڑائی کو جاری رکھئے لمبا وقت لگے گا دو دل میں دنیا نہیں بدلے گی آپ نے سالوں ان کی پوجہ کی ہے آرتی اتاری ہے تو اب وقت لگے گا ان کو سمجھانے میں ابھی تو ان کے لیے شوک ہے شوک اپ ڈا لائف ہے اس لیے کہہ رہے ہیں ہماری لاج رکھ لینا ٹی وی پر آ کر کہہ رہے ہیں ہماری لاج رکھ لینا آئی ہوپ کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا پایا ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ رکھا تھا میں نے بولا پہلے تو مجھے بولنے کی شروعات کرنی پڑی آپ کنونس ہوئے پھر آپ نے کوشش کی یہ ایک پروسس میں کتنا وقت گیا اب آپ کو یہ پروسس جاری رکھنا ہے مجھے معلوم ہے آپ لوگ برانٹس کو ای میل لکھ رہے ہیں آپ بار بار جا کر کہہ رہے ہیں یہ کوشش لمبی چلے گی سمجھئے اس بات کو یہ چار دن میں حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اس کو یہ مان کر بیٹھے ہیں کہ بس دنیا بدل دیا آپ نے تو نہیں بدل دیا ہاں دنیا بدلنے کی ایک کوشش آپ کر چکے ہیں بتا چکے ہیں ان لوگوں کو تھوڑا ہلا چکے ہیں ان لوگوں کو تھوڑا شوک آف دے لائف دے چکے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ابھی اس کو نرنتر جاری رکھنا ہوگا اور آپ میرے کہنے پر مت جائیے پلیس اگر آپ کو خود یہ لگتا ہو جو میں نے آپ کو بتایا سمجھایا ہے تب کیجئے کیونکہ میں یہ پکچر کریٹ نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے آپ کے دماغ میں کوئی کہانی دے دیئے میں نے کوئی کہانی نہیں دیئے میں نے آپ کو ریائلٹی بتائی ہے اگر آپ اس ریائلٹی کو مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کچھ بدلیں تو بدلئے اور آپ چاہتے ہیں کہ پہلے جیسا چلتا رہے تو آپ کی مرضی میں تو ایک اکیلہ انسان ہوں میں ایک اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر آپ اس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں محسوس کر چکے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ اپنی بات رکھ کر آپ فلم انڈسٹری کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا نہیں آپ نیوز انڈسٹری کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا نہیں تب آپ کیجئے اور اگر آپ جو پہلے سے چلتا آرہا ہے اس کو لے کر سنتشت ہیں تو چلتے رہیے چلتا رہے گا یہ کھیل ہے لیکن اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ دو چار دنوں کی کوشش میں یا دو چار ہفتوں کی کوشش میں ہو جائے گا جی نہیں نہیں ہوگا بہت لمبے وقت تک کرنا ہوگا تب اس کا اثر پڑنا شروع ہوگا I hope کہ میں آپ کو سمجھا پایا ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں ان سب باتوں کو لے کر تو آپ مجھے بھیجئے میری کوشش ہوگی کہ میں سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں